اور اس علیم نے کرم فرمایا علیم جلدہ جلالہ ہونے کے ناتے اس نے ایک ذات ایسی تخلیق فرمائی جو اس قابل ٹھہری رب سکھائے کملی والا سیکھے رب جنوائے کملی والا جانے رب بتائیں آمینہ کا لال سمجھتا جلا جائے اور میرا رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الالسان علمہ البیان اللہ اکتر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر جتنے او بھولو نعرہ تحقیر نعرہ حیدری نعرہ غوصیہ سیدی مرشدی میرے معبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں علیم جلدہ جلالہ ہونے جب ان کی خیرات عطا فرمائی آمینہ کے لال صاحب ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و بارکہ وسلمہ کو تو میرے پاک پروردگار نے اعلان فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُلْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَجْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا زوق ایک اندر کی کیفیت کا نام ہے یہ ملا دیکھ کے نہیں منتا اس کی اپنی ایک دنیا ہے شوق بھی اندر کی ایک کیفیت کا نام ہے یہ بھی رش بش دیکھ کے نہیں منتا یہ اندر کی کیفیت کا نام ہے اور علی ساؤن چونکہ ایک عرصے سے اس عزیز سے میرا تعلق ہے جب بھی اس کے ساؤن پر میں بولتا ہوں بڑی طبیعت میری ٹھیک رہتی ہے تو کم از کم یہ غریبی کافی دیر سے انتظار کر رہے تھوڑا سا اس کا ساؤنڈ بھی حلال ہو جائے تو تھوڑا سا آپ کی طبیعت بھی بہار ہو جائے میرے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سکھایا علیم جللہ جلالہو نے اور علم سکھانے کے بعد اعلان فرمایا علم کا مالم تکن تالم علم والے جزی کلی کی پیسے چھیڑتے چھیڑتے رہیں گے چھیڑتی رہیں ہمیں کیا ہماری تو جتنی اوقات ہے ہم اتنی بات کریں گے جتنی سمجھ ہے اتنی بات کریں گے جتنا جانتے ہیں اتنی بات کریں گے جتنا پچاس اکتے ہیں اتنی بات کریں گے جب میرے مالک جللہ جلالہو نے اعلان کر دیا مالم تکن تالم علم کا سونیاں جو نہیں جانتے تھے بتا دیا ہے جو نہیں جانتے تھے بتا دیا ہے بولو کسی بیٹھے میں میرے بچے کوئی پریشان نہ ہو جائے کہ جو حضور نہیں جانتے تھے رب نے سب بتا دیا تو رب کے پاس کیا بچا میں ایک بڑی سادہ سے مثال دینا چاہ رہا ہوں آپ چلے جائیے قرآن حفظ کرنے کے لیے اپنے استاذ اکرامی کے سامنے بیٹھے رہے گے دو سال سبہ دو سال دائی سال تین سال ڈیڑھ سال سات یہ تو اپنی اپنی جنابے والا نصیب ہے جس کو اللہ جتنی دیر میں جتنے وقت میں عطا فرما دے اب قرآن مجید کی چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیتوں میں کوئی ایک آیت بھی ہے جس کو پاری صاحب بچا کے رکھیں گے کہ یہ اپنے بچے کو نہ پڑھاؤں نہ رٹواؤں نہ ہیوز کرواؤں نہیں تو استاذ شاگر میں فرق کوئی نہیں رہے گا جتنا مجھے یاد ہے اتنا اس کو یاد ہو جائے گا تو بات گڑھ پڑ ہو جائے گی نہیں بھائی جان اگر قیامت تک کا حفظ قرآن کا استاذ الحمسلے کے ون ناس تک چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیتیں آراب سمیت اپنے شاگر کے سینے میں اتار کر پھر بھی استاذ ہی رہتا ہے تو رب بھی کملے والے کو سب کچھ بتا کر پھر بھی رب ہی ہے نعرہِ رسالہ یا رسول اللہ نعرہِ تحقیق نعرہِ عیدری نعرہِ غوثیہ سیدی مرشدی میرے پاک نبی کے گناہوں معلم تک انتالم میں کیا کہا آتا ہے میں آپ کے ذوق میں اضافے کے لیے آقا حضور کے ساتھ تعلق کی پختگی کے لیے ایمان کو جلا دینے کے لیے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں میرے حضور جلوہ فرما ہوں سائل سوال کرنے کے لیے آئے اور سائل سوال کریں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب سے رب نے زمین بنائی ہے زمین پہ جو پہلی بارش ہوئی ہے اس پہلی بارش کے پہلے قطرے سے لے کر جو صبح قیامت سے پہلے آخری بارش ہوگی اس بارش کے آخری قطرے تک زمین پر پرسنے والی بارش کے قطروں کی تعداد کتنی ہے اور اگر میرے حضور فرمائے کہ مجھے معلوم نہیں تو پھر دعوی خدا بندی کہاں جائے گا کہ علمکہ مالم تکن تالم کیا بار ذرا مسکراؤ مسکراؤ کے کہو سبحان اللہ مینگنا دے کے دن دی دینا چاہیے میں توہر دیں وقت بھی زائر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اپنا وقت بھی زائر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جو محبت لے کے آئیں اس کا اظہار ہم بھی کر رہے ہیں آپ بھی کیجئے ذرا محبت سے سبحان اللہ کے یہ ورنہ بندے کے تم لگی ہو خطیب پاکستان کی تو اتنے بندے دیکھ کے تو اس گریب کو اٹیک ہو جاتا ہے اس کو تو چکر آ جاتے ہیں وہ تو پریشان ہو جاتا ہے کنوں تقریب سنا ہوں اے جو اندر بیٹھنے انہوں سنا نہ اے گزارے پیدائشی دورے نہیں سونتا جی ایک بندے کو انہوں چندہ لے سکنا ہے چار بندے انہوں والا دیگل کے انہوں ہی سنا سکنا ہے ایک نکال جاتا ہے ایک بندے انہوں تدا سے بیٹھن تکڑا مسئلہ ہے فریان میں دین سارج کے بارے توجہو امریکان میرے حضور کے غلاموں آنے والا میرے حضور سے پوچھے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العالمین نے جن سے پشر کو تخلیق فرمانا چاہا اس کی پتدا سیدنا آدم صفی اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی وجود آدم میں جب رب العالمین نے روح کو پھوکا جناب آدم نے پہلی سانس لی اس پہلی سانس سے لے کر آدم علیہ السلام کی نسل کا وہ آدمی وہ بچا ہے بچی ہے بڑا ہے بڑی ہے کافر ہے مومن ہے جنتی ہے جہنمی ہے جس نے زلزلہ قیامت کے برپا ہونے سے پہلے آخری سانس لینی ہے یا رسول اللہ بتائیے ان سانسوں کی تعداد قدمی ہے اور میرے نبی فرمائے میں نہیں جانتا تو رب کیوں اعلان کر رہا ہے مالم دکل دالم علمکہ لہٰذا آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو مرنے سے پہلے مان لے تو بھلا ہے گا اچھا رہے گا کہ اروج تائرہ صدرہ حضور جانتے ہیں اروج تائرہ صدرہ حضور جانتے ہیں کہا ہے علش مولدہ حضور جانتے ہیں پنڈی بیٹھا بیٹھا میں کہوں جی میں نے گجرانوالا جانا ہے سونہ تاریخ کو کہاں جانا ہے گجرانوالا شہر میں کہاں جانا ہے چک پوست بزار میں کہاں جانا ہے مکی روڈ پر کہاں جانا ہے پاکیزہ مارکی میں یہ بات اور تھی لیکن جب میں پنڈی سے نکلا گجرانوالا شہر پہنچا چک پوست چوک میں نے ٹھونی پھر مکی روڈ میں نے تلاش کیا پھر جب پاکیزہ مارکی میں اندر آ گیا اب جاننے کی کیفیت تو اور ہے حضور اس طرح نہیں جانتے کہ ساتھ اسمانہ تو اتے کچھ ہے حضور جانتے کہ یہاں سے پہلا پہلے سے دوسرا دوسرے سے تیسرا تیسرے سے چوتھا ایک دوسرے سے دور کتنے ہیں دونوں کے درمیان کون کون میرا نام چپتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کمال بیار سے بولو جس نے موبائل کوڑ رکھا ہے وہ ذرا میری زیارت کرو مجھے اللہ نے بنایا ہے موبائل کوڑے نے بنایا ہے محلہ کی تکلیق ہوں تھوڑی سی در کے لیے میری زیارت پر بزارہ کرو چونگے بیچے ائی پانچ ہوتے وہ بھی اگر موبائل آنالچ مٹ گئے تو پھر میں اگرے پاس جانا ہے پھر بولو سبحان اللہ اب سنو میرے پاک ربی کے غلاموں اوہ روج تائیرے صدرہ حضور جان دے ہیں کہا ہے علش معلہ حضور جان دے ہیں اور بروز حشر شفاعت کریں گے چل چل کر چل چل کر چل چل کر اللہ میں نے ایک محفل میں یہ بات مجھے سامنے ایک میرے بھائی مولانا صاحب بیٹھ چاہے تھے میں نے کہا مجھے اس بات پر پورا ایمان اور اعتقاد ہے اور میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ اگر بروز حشر ترازو بے میرے آمان تنے ہیں اور میری نیکیوں کا وزن کم ہو اور میرے گناہوں کا وزن زیادہ ہو لیکن ایمان میرا بھلے رائی کے دانے سے کم 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 موجود ہو سہی رائی کے دانے سے کم 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 میں صحیح ہیں کی روایت کا مفو مرض کرنا چاہ رہا ہوں سبحان اللہ کہہ دو مہربانی کر گئے رائی کے دانے سے کم 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 لیکن موجود ہو لیکن اللہ عدل کا نظام پورا کرنے کے لیے مجھے جہنم میں بھیج دے تو مجھے پریشانی کوئی نہیں پریشانی کوئی نہیں خوف کوئی نہیں اداسی کوئی نہیں مایوسی کوئی نہیں اس لیے کہ اگر رائی کے دانے جتنا اس سے کم اس سے کم اس سے کم ایمان اگر سینے میں موجود ہے تو کچھ دیر کے لیے کچھ وقت کے لیے جتنا میرا رب چاہے گا اپنے عدل کے نظام کی تکمیل کے لیے میں جہنم میں ضرور رہوں گا لیکن اس کے بعد میری آقا چوتھے سجدہ شفاعت کے بعد مجھے جہنم سے نکال کے لے جائیں گے میرے پردوستوں میں جب یہ بات کہہ رہا تھا تو مولنے کے لگے جی تو اڈا مسئلہ ہے سانو بچا کے رکھیو میں کہا مسئلہ میرا یہ ہے اس وصلے میں خوش ہوں میں نے کہا جو نیکوکار بی فور ٹائم جنت میں چلے جائیں ان کو جنت مبارک ہو ذرا ادھر بھی دیکھو ہمیں بھی کوئی جہنم سے لینے کے لیے آ رہا ہے ہمیں بھی کوئی جہنم سے لینے آ رہا ہے بروزِ حشر شفاعت کریں گے چل چل کر چل چل کر چل چل کر بندہ کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ کر لے جب اس کو رہا کرانے کے لیے اس کا شیخ چلا جائے وزیرِ آزم چلا جائے واقعے میں بھگ چلا جائے دنیا کہتی ہے یار بندے نو چھے لے چھو دویکھتے سہی اب آلاتے چھو کٹ کے کون لے کے جئے دویکھ پھر میں نو بھی میں جہنم سے ٹھوڑ گیا چونکہ نیکیان دا وزن کاٹ سی خنامہ دا وزن زیادہ سی لیکن اے بھی دویکھ میں نو جہنم چھو کٹ کے نان لے جان کون آیا ہے جی اگل میرا ایمان تو میری عقید دا اس ہے پھر اس نبی دا نام بھیج کس پہ سکتا یعنی اس مشکل کری جو میرا قیال رکھا ہے بروز حشر شفاعت کریں گے چل چل کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہمیں دیا ہے عقیدہ یہی صحابہ نے کہ جانتا ہے خدا کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں اب قیامت تک کے لئے علم کا نور اسے ملے گا جو عالم ماں کانا ومایتون جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کی نسبت رکھنے والا ہوگا آپ کی ختم نبوت پہ ایمان لانے والا ہوگا آپ کی اختیارات کو موجزات کو تسلیم کرنے والا ہوگا عقیدہ حیات النبی کا علم بردار ہوگا اب توجہ چاہوں گا میں اگلی بات کہنا چاہ رہا ہوں حلیستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون علم کہتے ہیں خبر کو اور عالم اسے کہتے ہیں جس کے پاس خبر ہو علم کسے کہتے ہیں خبر کو اور عالم کسے کہتے ہیں جس کے پاس خبر ہو عالم کے پاس اس کے علم کے حوالے سے کوئی ڈپلومہ کوئی ڈگری کوئی سند ہو خوب ہے شرط نہیں میں پھر اپنا جملہ دونا نہ جا رہا ہوں عالم کے پاس بطور سبوت کوئی ڈگری کوئی ڈپلومہ کوئی سند ہو وہ خوب ہے عالم ہونے کے لیے سند یافتہ ہونا شرط نہیں باخبر ہونا شرط ہے کہو سبحان اللہ مربانی کرو پھر 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 مچتے سبحان اللہ کہہ دو اب توجہو میری جان میں اس پہ قطع کرنا چاہ رہا ہوں میں شاہین چول تک بڑے اتمنان سے آیا چونکہ مجھے پتا تھا گجران والا شہر تک میں میں اکیلا آتا تو میں بڑے اتمنان سے آتا چونکہ مجھے پتا تھا لیکن شاہین چول کے بعد پھر میں نے سوچنا چھوڑ دیا کہ ہم نے کدھر جانا ہے پھر اللہ معظیم قادری صاحب جانے ان کا کام جانے اب جہاں تک انہیں خبر تھی یہ خاموشی کے ساتھ آئے جہاں ان کو معلوم نہ تھا انہوں نے انٹرنیٹ کا سہرہ لیا میپ کھولا اس نے ہمیں بتایا لیفٹ مونڈنا ہے رائٹ مونڈنا ہے فلاں روڈ کدھر ہے فلاں مارکی کدھر ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ جہاں تک خبر تھی نہ کسی خبر والے سے ہمیں رابطہ کرنا پڑا تب منزل پہ پہنچے عالم اسے کہتے ہیں جس کے پاس خبر ہو کس کی اللہ کی توہید کا فلسفہ اور مفہوم کیا ہے معبود ہے تو اس کے حقوق کیا ہے آمینہ کے لال صاحب ختم نبوت ہے تو میرا ان کا تعلق کیا ہے باقبی کے صحابہ میرا ان کا رشتہ کیا ہے رسول اللہ کی ساری اہل بیت پاک میرا ان کا تعلق کیا ہے میرے ماں باپ اور میں میرا ان کے درمیان رشتہ کیا ہے میرا استاد اور میں میرا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے میرا پیر اور میں میرا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے جسے یہ خبر ہو وہ مار نہیں کھایا کرتا زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات فقت دلو فقت دلو اچھا توجہ جی ہم چھوٹی عمر میں اپنی بوڑیوں سے اپنے بوڑوں سے ایک بات سنچتے تھے اے فلانا جڑانا اے پڑیا لکھیا جائے ہمیں بات سمجھ نہیں آتی تو پڑیا لکھے ہوئی ہے تجائل ہوئی یہ کیا ہے چونکہ بات ساری سمجھ فوراں آتی بھی نہیں اور بندے دفتر کوئی ہے جنہوں مرن تو پہلے جدو سمجھ آ جائے واپس آ جائے اس لیے تیری میری موت تک رب نے واپسی کا دروازہ کھول رکھا ہے رب نے واپسی کا دروازہ اس لیے کھول رکھا ہے کہ جب سمجھ آئے اگر یہ واپس آنا چاہے تو دروازہ کھولاؤ اس کو میں قبول کرلوں گا اس لیے کہ میرا رب پچھلیاں نہیں پھولتا وہ تھانے دار نہیں وہ پروردگار ہے وہ پچھلیاں نہیں پھولتا جب بندہ آنا چاہے تو پھر اپنے دروازے کھولے دروازے سے فورا جنابے والا اسے حاضری کی توفیق کو سعادتہ فرماتا ہے پھر کہیے سبحان اللہ اور آج میں جب کہیں غم پریشانیاں اداسیاں گہریں تو رات کے پچھلے پہر کہیں دو گانہ پڑھ کے اپنے رب سے اپنی بولی میں یوں بات کر لیا کر تجھے تسکیم بھی مل جائے گی برکت بھی مل جائے گی کھلے پوہیں بیکھ کے کھلے پوہیں بیکھ کے تیرے دوارے آ گئے کھلے پوہیں بیکھ کے تیرے دوارے آ گئے سنگا ماں دیا مہرما جی سنگا ماں دیا مہرما دردی بھی جارے آ گئے اب سنیئے میں دونوں میں فرق بتانا چاہتا آپ کے اس عرص مبارک کا اتماع کا اشتہار لگا بھائی پاس چوکتا بندہ اسلامباد سے آ رہے ہیں گجرانبالہ سے ہوکے اس نے لاہور جانا ہے اس نے پڑھ لیا عرص مبارک علامہ عبدالستار صاحب رحمت اللہ تعالی صدارت فلان حضرت صاحب نکابت فلان صاحب خطابت فلان صاحب سناخانی فلان صاحب مکی روڑ مارک پاکیزہ مارکی یہ اس نے پڑھ لیا اس کو پتا ہے کہ عبدالستار کون ہے اس کو پتا ہے کہ مفتی محمد عثمان افضل قادری کون ہے اسے معلوم ہے کہ زیر زین کوکب کون ہے اسے پتا ہے کہ مکی روڑ کدھر ہیں اسے پتا ہے کہ پاکیزہ مارکی یہ شادی آلکہ ہیں اسے پتا تو کچھ بھی نہیں ہے اس نے لکھا ہوا پڑھا ہے پڑھ ضرور لیا ہے خبر کچھ بھی نہیں لگی اچھا یہاں ایسا بندہ توجہ چاہوں گا ایسا بندہ بیٹھا ہو جو لکھا ہوا پڑھ نہ سکتا ہوا پڑھا ہوا لکھ نہ سکتا ہو لیکن اسے ایک خبر ہو کہ آج راتی پاکیزہ مارکیچ مولنا عبدالستار صاحب دہی سارے سباہ باستے ایک محفر سجڑی ہے جدے فلانے حضرت صاحب تشریف لے آنگے فلانے قبلہ تشریف لے آنگے فلانے علامہ صاحب آنگے فلانے فلانے حضور صلی اللہ خان آنگے لہذا میں انہوں سے بے لیتے پہنچنا چاہیتا ہے جو بغیر پوچھیوں آنگے بے جائے جو انہوں پتا ہو بے ایجڑا بیٹھا کون ہے ایجڑا بیٹھا کون ہے ایجڑا گلہ کر رہا کون ہے اے آن پر ضرور ہے لیکن بے خبر نہیں ہے میں پھر اپنا جملہ دو رہنا چاہ رہا ہوں جتنے بچے بیٹھے ہوں میرے لئے بڑے قیمتیوں میں آپ تک ایک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ کا دینی علم ہے دنیاوی علم ہے جو بھی علم ہے اس کے ثبوت کے لئے آپ کا سکے ڈگری اور ڈپلوماوں سند ہو خوب ہے شرط نہیں دوسری کہو جی سانوں تے ضرورت ہے اس وقت کے ڈگری ڈپلوماوں میں تو بغیر نوکری نہیں مل دی تو انہوں نوکری نہیں مل دی تو تو اٹھا مسئلہ ہے میں آئی تک نوکری نہیں کیتی دراج کے کھاننا میں تین پتر بیانے ایک بھی نوکری بھٹے نہیں سی کاروبار تو نہیں سن میں بیانچ ہوئے اس وقت کے جو تم میرے حسنے حکم آیا کہ بچے تیرے سیانے ہو گئے اور میرے پاک ربینا فرمان ہے بھئی تیری اولاد کا بنیادی طور پر تیس راقت پر یہ ہے کہ جب تیرے بچے سمجھدار ہو جائیں خوار نہیں بان روزانہ تھانے ہو لیا کے یہاں دیں تکے کھاندہ ہے تکے کھاندہ ہے کوئی نہ کوئی تماشاں لگا ہوں دیں بندہ تک پتر نہیں بڑھنا بیا نہیں جب سمجھدار ہو جائے میں تینوں بھیان تینوں رج کے کھاندن پر بچیاں سمیت کھاندن پر میں نوکی کھاندن پر وہ تو تیرا مسئلہ ہے اس سے کہ میرا تو ایمان ہے کہ جس طرح میں نے یہ ایک ترتیب سے آپ کو کہا کہ سبزی لینی ہے سبزی والے کے پاس جانا ہوگا سونا لینی ہے سنیارے کے پاس جانا ہوگا چینی لینی ہے دکان پر جانا ہوگا آپ نے ٹکڑ لینا ہے تو پھر رازق کی بارگاہ میں آنا ہوگا پھر دائیں پائیں بھاگنے سے آتھ اترے سیدھے مارنے سے بات نہیں بنتی پھر رازق سے رابطہ کرو جب رازق سے رابطہ کرو گے تو بظاہر آٹا گھر میں نہ بھی ہو تپی سکون کی نین مالکتہ فرما ڈالے گا نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیق اب میں ایک شخص ایسا ہے کہ جو لکھا ہوا پڑ نہیں سکتا پڑا ہوا لکھ نہیں سکتا اس کو آن پڑ کے ہوگے جہالت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ لکھا ہوا پڑ نہ سکے جہالت ایک رویے کا نام ہے ایک اسلوب زندگی کا نام ہے ایک طور کا نام ہے ابو جال بہت اچھا لکھتا تھا لکھا ہوا بہت اچھا پڑتا تھا لوگوں کو لکھواتا تھا لوگوں کو پڑھاتا تھا لیکن ابو جال کا ابو جال تھا ابو جال ہے ابو جال رہے گا اس لیے کہ جہالت اس چیز کا نام نہیں کہ آپ کو انگوٹھا لگانا آتا ہے یا نہیں جہالت اس چیز کا نام ہے کہ آپ کس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں اور کتنا نہیں جانتے ہیں اور میں ایک بنیادی بات کہنا چاہ رہا ہوں جلسہ ہو ملاد پاک کا نام لے نو سرور کونیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا ہو کاملی والے آقا صاحب ختم نبوت کا اور میں حضرت مفتی محمد عثمان افزاد قادری صاحب سے عرض کروں کبلہ قائم تھے نہیں پر توڑا فون آگیا ہے تو آج آمان گے اس کا مانع یہ ہوا کہ ابھی تک میں نے ملاد والے آقا کو جانا ہی نہیں سمجھا ہی نہیں جس کو جانا تھا اس کا لحاظ کر رہا ہوں جس کو جان سکا تھا اس کا عدب کر رہا ہوں جس کو جان سکا تھا اس کے لیے بھگ دے رہا ہوں اس آقا کو بھی جانا ہی نہیں ورنہ تو مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ کبلہ تسی نعبت دیتی ہے لیکن ملاد کملی والے دیں میں مارنا کیاں تے لازمی حاضر ہوں گا اب میں ایک بات اور کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹھتا ہوں جی میں پڑے لکھے جاہلوں کا تعرف کرانا چاہ رہا ہوں آپ کو میری ایک وہ بیٹی ہے جس نے ایم اے کیا ایم اے کرنے کے بعد اس نے ایم فل کیا ایم فل کرنے کے بعد اس نے کہا جی میں پی ایچ ڈی تفسیر قرآن میں کرنا چاہتی ہوں میں نے کہا بسم اللہ پی ایچ ڈی تفسیر قرآن میں کرو پاکستان میں بہت بڑی یونسٹی ہے اپنے قدر کاٹ کے حوالے سے اسلامی یونسٹی انٹرنیشنل اسلامباد میں جی وہاں سے ایم اے بھی کر لیا ایم فل بھی کر لیا میں جی پی ایچ ڈی تفسیر قرآن میں بھی کر لیا اب وہ میری بیٹی میں ہی استاد بھی لگ گئی اب اس کو قرآن کی ساری آیات کا ترجمہ بھی آتا ہے مختلف آیات کا شان نزول بھی پتا ہے وہ گرائمر بھی ایک ایک آیت کی جانتی ہے وہ ماشاء اللہ سورہ نور جس میں معاشرتی آداب مردوں اور عورتوں کے لیے نازل ہوئے ایک ایک آیت اس کو یاد ہے وہ بچوں کو اپنے سٹورنٹس کو سکھا کے سمجھا کے ان کا امتحان لے کے پیاس فیل بھی کرتی ہے اس کے باوجود اگر اس کا لباس میرے نبی کی ازواج اور میرے حضور کی پنات جیسا نہیں تو یہ پڑی لکھی تو ضرور ہے لیکن جاہل ہے یہ پی ایچ ڈی کر چکی تفسیر قرآن میں لیکن رہی جاہل کی جاہل ہے لیکن اگر اسی بیٹی کی دادی جو اپنا نام کا تلفظ بھی ٹھیک نہیں کر سکتی زلیخہ نام میں تو جلیخہ کہتی ہے زبیدہ نام میں تو جبیدہ کہتی ہے نہ لکھا ہوا پڑھ سکتی ہے نہ پڑھا ہوا لکھ سکتی ہے نہ اسے پتہ سکول کس بلا کا نام ہے نہ اسے پتہ دودھ پتی کیسے بناتے ہیں اسے صرف ڈال پکانے آتی ہے مکے یا گندم کی روٹی یا سفید چاول بنانے آتے ہیں پینسیں پال سکتی ہے ان کا دودھ نکال سکتی ہے لیکن سنو گرمیوں کی سردیوں کی لمبی راتیں ہوں دسمبر جنوری کی رات کا وقت ہو دو ڈھائی بجے کا ٹائم ہو گھپ اندھیرہ ہو گھر اپنا ہو فیڑے میں برطن پانی والے پڑے ہو مین حویلی پند ہو گھر کا پورا ماحول محفوظ ہو لائٹ ہوئی نہ یا بجھا رکھی ہو یا لوڈ شیڈنگ ہو وہ میری امہ وہ میری محترمہ جب اپنے بستر سے اٹھیں گی پانی پینے کے لیے دو چار پائی سے اٹھ کے پہلے نیچے یوں پاؤں مار کے جوتیاں دیکھیں گی مل گئی تو پہن لیں گی نہ ملی تو اٹھیں گی لیکن سب سے پہلے اپنی چادر ڈھونے گی کدھر گئی چادر دو پتہ نہیں چادر دو پتہ نہیں چادر دو پتہ نہیں چادر چادر ڈھونے گی رات کے ڈھائی بجے ہیں رات ہے دسمبر یا جنوری کی گھر اپنا ہے ماحول سلامت ہے گھر میں خامد ہے بیٹے بیٹیاں ہیں بومے ہیں پوتے پوتیاں ہیں بیٹی آئی ہوئیے مہمان نوازیں نوازیاں ہیں کون اسے دیکھے گا جو اس کی حرمت میں حرف آئے گا لیکن اس کے باوجود اگر یہ گھم پندرے میں بغیر چادر اڑے اپنے کمرے سے سین میں نہیں آتی تو انپڑھ نہ سمجھنا یہ بڑے خبر والی ہے اور نور والی ہے اور شہو والی اللہ اکبر یا رسول اللہ توجہو میری جان حق چار یار توجہو سبحان اللہ شوق سے کہہ دو اور محبت سے کہہ دو اب آپ کو سمجھ آئی اس لیے کہ وہ جس بیٹی نے تفصیر قرآن میں پی ایج دی کر رکھا ہے اس کو لفظوں سے کھلنا آتا ہے لفظوں سے علجنا آتا ہے لفظوں کا معنی بیان کرنا آتا ہے اس بدنصیب کو یہ خبر نہیں کہ رسول اللہ کی ازواج پاک امت کی ماں کا لباس کیسا تھا سرکار کی شہزادیوں کا سمیت سیدہ خاتون جنت پاک کے ان کا لباس کیسا تھا یا رب کا قرآن اور رب کی غیرت مومن عورتوں کے لیے کس طرح کا لباس پسند کرتی ہے اللہ نے کس طرح کا لباس پسند کیا ہے اور کس طرح کا لباس پیننے کی تاقید فرمائی ہے اگر عمل اس کا اس پہ نہیں تو پڑی لکھی ضرور ہے لیکن عمل سے بتا رہی ہے کہ بے خبر ہوں اور یہ بھائی پڑی لکھی تو نہیں لیکن عمل سے بتا رہی ہے کہ با خبر ہوں اور جس بوڑے بیمار کو روزہ رکھنے پر پڑے لکھے لوگ فتفے سناتے ہیں جس بوڑی بیمار کو روزہ رکھنے پر پڑے لکھے لوگ فتفے سناتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی دیوی رعایت کیوں نہیں استعمال کرتے ضرور استعمال کرنی چاہئے لیکن میں ایک بات کہہ کہ آپ تو سلام کی رب نے پہلے حکم دیا کتبہ علیکم السیام پھر میرے مالک نے اجازت دی مریض ہو یا مسافر ہو اور سفر کے باوجود روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے بیماری کے باعث روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے جتنے دن بیمار رہو اتنے دن نہ رکھنا جتنے دن مسافر رہو اتنے دن نہ رکھنا یہ اجازت دی اجازت کے بعد ساتھ مشورہ دیا جو اس بوڑی کو پتا ہے مجھے نہیں مالوں میں سند اٹھائے پھرتا ہوں یہ مشورہ مجھے نہیں مالوں اس بوڑے کو پتا ہے مجھے نہیں مالوں خطیب پاکستان صاحب اس مشورے سے بے خبر ہیں وہ بوڑی اور وہ بوڑا رب کے کرم سے بے خبر ہیں اور ان کو مشورہ کیا ہے وَأَن تَسُومُوا خَيْرٌ لَكُمُوا مسافروں اگر سفر کی تکلیف پرداشت کر کے بیماروں اگر بیماری کی تکلیف پرداشت کر کے روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے خیر ہے اور حضور چونکہ مولانا عبدالستار صاحب رحمت اللہ تعالیٰ جب ان کی منہیں تصویر دیکھی تو میری تو ان سے متعدد ملاقاتیں ہوئی ہیں حضرت صلیل میری ملاقات ہے اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے میں چونکہ ایک عالم دین کا نسبت سے ایک محفر تھی تو میں نے کہا چلیں کسی حوالے سے کچھ بات فارد کر دوں اور گزارش یہ ہے کہ صدیوں سے ایک دستور چلا آ رہا ہے دنیا بھی جب وہاں سے مجوزہ نصاب پڑھ کے طالب علم فارغ ہوتے ہیں تو ان کو سنات دی جاتی ہیں جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس علم حاصل کر کے فارغ ہوئی تو اللہ نے بھی اسے ایک سند دی اور سند عالم ہونے کی دی اور اس سند کا مطن یہ نہیں تھا کہ اس نے فلان سے اس نے فلان سے اس نے فلان سے معقولات میں فلان اور منقولات میں فلان فنون میں فلان اور اقول میں فلان نہ نہ اس سند پہ ایک عباد لکھی تھی اللہ سے ڈرتے ہیں ڈرتے رہیں گے اس کے بندوں میں سے وہ جن کے پاس علم ہو اس کا معنی ہے جہاں علم ہو وہاں حیاء ہوتا ہے جہاں علم ہو وہاں لحاظ ہوتا ہے جہاں علم ہو وہاں خوف ہوتا ہے جہاں علم ہو وہاں کمینگی نہیں ہوتی مطلب پرستی نہیں ہوتی خود غرضی نہیں ہوتی جہاں علم ہوتا ہے وہاں اپنی خواہش کی تکمیل نہیں ہوتی اس کی مرضی پہ جینا چیز جیا جا سکتا ہے جس نے پیدا کرنے کے بعد انگنت نعمتیں دے کر رزق کی ذمہ داری لے کر اس دنیا میں بے جا ہے اللہ مجھے اور آپ کو بھولا بسرا سبق یاد کرنے اور اپنا ماضی دہرنے کی توفیق شوق اور جذبہ نصیب فرمائے اللہ ممتستار صاحب کی قبر پر رحمتوں کا نزل فرمائے اور جو جو حضرات ان کی استقریب میں شامل ہوئے اللہ سب کو اجر عظیم اتا فرمائے وآخر دعویہ آن الحمدللہ رب العالمین بہت شکریہ جی ابھی آپ نے انتہائی عزت و تقریب